اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچینل ٹرینمیٹ میں ہوں زہی ربا ناظرین آپ نے پارٹ فس سنا رانی صاحبہ کے بارے میں ہم نے جو ان کو ٹریبیوٹ دیا ان کے کریئر کے حوالے سے باتیں ہوئی سلم سٹار نشو صاحبہ نے باتیں کی کچھ یادیں شیئر کی اور نئی بڑھ سب جو کہ امریکہ میں ہوتے ہیں اور رانی کے بہت بڑے فین ہیں انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہمیں اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے ہم نے دوسرا پارٹ جو ہے وہ آپ کے لئے تیار ہے سنیے گا کہ وہ رانی صاحبہ کے حوالے سے مزید کیا گیتے ہیں اچھا بلکل میں کیونکہ نشو صاحبہ نے جس طرح بتایا ہے کہ شروع کے تھا اور نئی بڑھ سب آپ میرا جانتا خیال ہوا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیور بابی سے کلک ملا اور وہ نشو صاحبہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ شروع میں انہیں بہت سٹرگل کرنی پڑی لیکن آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیور بابی سے ملے وہ میرم جانی کی فعل نہیں کہہ سکتے اور پس حبیہ خبیہ وحیر مراہ کی فعل تھی تائٹل ان کا تھا وہ ایک روایت تھی گئے ان کی طرح تھی اس میں جی بلکل جس طرح دیبا انجومن میں تھی تو ارسال وقت میں نے وہ اسے ٹھیک نہیں کیا تھا انہوں نے وہ اس کے بعد بہت سہر کرنی پڑی بڑی نہیں رہتی انہوں نے وہ پڑی میں پڑی میں پڑی ہوں وہ بھی ان پہ جانا ہوا اس سے بھی پجابی خرموں میں تھوڑا سا وہ انہوں نے آگے آئی لیکن انجومن کی بات تو گئر انہوں نے کو ٹچ نہیں کر سکتا نشتر شہبہ نشتر شہبہ سوری میں آپ کی بات کاتھ رہا ہوں میں آپ کی بات سو فیسر مانتا ہوں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ سرنٹ لائن ہیرون بن گئی تھی انہوں نے ایک اور کنگ کی تھی ندین صاحب کے ساتھ بہن بائی اس میں بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا اور بلکل انہوں نے یہ پروف کیا کہ وہ ورسٹائل ہیں لیکن آپ کی بات بلکل مناسب ہے اور میں بلکل کہتا ہوں کہ جو مووی تھی انجومن وہ جو تھی نا that was the thing جس نے ان کو واقعے میں فرنٹ لائن ہیروین جیسے کہتے ہیں بنا دیئے گا تھا اور اس کے بعد جو ان کی نیکس فلمیں آئیں بہت فلمیں آئیں بارو پھول برسا بہت زبردست انتی پھر ان کی شاید صاحب کے ساتھ وہ فلم آئی جو عمرہ جانا تھا جس میں شاید صاحب کا رول کوئی وہ نہیں تھا dominant رول اور یہ انہوں نے شہدریت رکھی رانی صاحبہ نے کہ ہیروین dominated movies انہوں نے یہ بار ٹھیک ہے یہ بار ٹھیک ہے اور یہ credit بھی میں اگر غلط نہیں ہوں تو maximum جو title کردار کی ہے ہیروینہ کو حساب سے دیکھا جائے تو رانی صاحبہ اس میں سر فیرست ہے میرا حال میں بالکل نشو صاحبہ ایک سوال میرا آپ سے ہے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مطلب ہے ایک comfort level بھی ہوتا ہے وہ تو ان کے بعد میں شہر بھی تھے حسن طارق صاحب حسن طارق صاحب نے ان کو polish بھی گیا جس طرح بھی groom کیا ابھی جس طرح بات بھی ہوئی ہے لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ حسن طارق صاحب کی اگر آپ فلمیں اٹھائیں نا انجمن دیکھ لیں عمرہ جانا دا دیکھ لیں تہذیب دیکھ لیں ایک بیگم جان کو چھوڑ گئے سرویہ ابو پالی دیکھ لیں سیتا مریم دیکھ لیں بلہ بھی یہ ان کے کردار کی جو شیڈز ہیں وہ ساری فلموں میں other than بیگم جان بیگم جان جو کہ نیند فلم کا چربا ملہا چربا نہیں کہنا سے کاپی کہنا سے یہ نیند فلم کو دوبارہ انہوں نے بنایا ریمیک کیا حسن طارق نے لیکن بیگم جان کے علاوہ حسن طارق صاحب نے ان کو ایک جیسے کردار دیئے زیادہ تر انہیں توائف یا نیگٹیو وہ مار شورٹ جس طرح تیزیب میں تو آپ کو نہیں لگتا تھا کہ حسن طارق صاحب کے علاوہ بھی ان کو فلموں میں کام کرنا چاہیے تھا جبکہ اس زمانے میں لابی بھی تھی جو چاہتی تھی کہ ہمارے ساتھ کام کریں لیکن جب ان کی علیدگی تک حسن طارق صاحب کے ساتھ ہی وہ جوڑی نہیں اس سے ان کے کیریر کو جہاں فائدہ ہوا گروم کیا وہاں میرے خیال میں جو بعد میں علیدگی کے بعد جو ان کو کردار ملے وہ کبھی نہ ملتے اگر علیدگی نہ ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ حسن طارق کے علاوہ انہیں دوسرے پیننس کے نیچے بھی کام کرنے چاہیے تھا جب اپنے روج پہ تھی نہیں کہ یہ تو میرے کے رہے سریننگ تھی نا حسن طارق نے ان پر بہت محنت کی اور وہ بھی محنت مطلب دونوں نے ایک رشتہ کیم با انہوں نے محنت کی انہوں نے بھی ساتھ ملکے دونوں نے محنت کی اور دونوں کا اچھتا رزارٹ ہوا اور باقی تو پھر یہ اتنا بڑا ایک بیہر جیسے ایک بیہر چیز ہوتی ہے نا ایک فرنس لائن دینا بن گئی پھر جو ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان کو کانس کرے لیکن جو اثر افٹ کی ہے وہ حسن طارق وہ بار ٹھیک یہ تو میں مانتے ہوئے اس کے بعد اور حلوموں میں کام کیا لیکن وہ اتنی ہٹھر میں میرا خیال ہے کوئی نہیں گئی عشو صاحبہ میں آپ کی بات ایک دفعہ محضرت سے کٹ رہا ہوں دیکھیں مجھے یہ بھی لگتا ہے اور شاید یہ کسی حد تک بات درست بھی ہے کہ حسن طارق صاحب نے یہ ایک نیچر ہوتی ہے انڈیا میں بھی ایسا ہے وہ ایک اپنا بنا لیتے ہیں کانٹریکٹس ہوا ان کا ہو جاتا ہے ایرونز کے ساتھ انہوں نے پرپس دی ان کو کام نہیں کرنے دیا اور ڈیریکٹرس کے ساتھ اور وہ کسی حد تک پریشان بھی تھی لیکن شیئر نو چوئس لیکن اس کا ایک اور بڑا زبردست ثبوت ہے کہ جب ان کی ڈیورس ہو گئی اور جب وہ مجھے فلم پرک بنی تو آپ دیکھیں پرک میں شی وز سمپلی آٹسٹینڈنگ وہ حسن طارق صاحب کی فلم نہیں تھی تو بعد میں جب وہ آزاد ہوئی ہے تو انہوں نے فلمیں کی ہیں جو کہ بہت اچھی یہ بات صحیح ہے کہ ان کو ٹائی ہے ان کو باندھا ہوا تھا میں کریجو بھی انہیں ہی دیتا ہوں حسن طارق صاحب بہت کریجو بھی ہے اگر 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 انہوں نے اس پر بڑی میند کی اور ان کو ایک ویک رون کیا تو اس کے ساتھ وہ ان کی بھی بس ہوتی نا بہیسی یوگر وہ خامد لگا ستے بلکل 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 شرہی خامد کھانی میں کریجو بھی خامد آجی سا سارے خامد جو ہوتے ہیں جو ڈیماند ہوتی ہیں یہی ہوتی ہے خامد شرہی کہنا کھانی جب پروفیشن آجے تھوڑا سا سیلپلیس ہونا چاہئیئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زائے کیا گیا گیا اور بہر بچوں سے بچے سے پیار کیا بچے کو اچھی دیکھا شاڑی کی ابھی رابیہ کا کلمجھے انویٹیشن آیا ہے کہ آئے انہوں نے رانی بیگم کے لئے کوئی تقریب منحقیت کی ہے کوئی کسی گیلے کا حصتہ ہے لیکن میں ابھی کچھ ایسی مصروفیات ہیں کہ میں شاید نہ نا جا سکوں تو یہ پردہ ہے ایک چینل کوئی نیا بناتا ہے اس سے اس نے انٹریو کیا سب ایکٹرسز کے پہلا ایکٹرمی اس نے میرا کیا اور ہم نے مجھے نیدر سیرنگ سے میں نے ان کو قویسٹن بھی بنا کے دی اور میں نے کہا کہ بلکور فول کونفیدنس سے ہوں کہیں گے سینیر میرا فرصہ کہ میں اس کو نا اس کو سپورٹ کرتی اور جو مجھے تھوڑا بہت اٹھا سیدھا آتا ہے بات دیشتہ دی کرنا وہ میں اس کو اس کے لیے سپورٹیو ثابت ہوتی وہ میں نے کیا اچھا نشو صاحبہ میں دوبارہ آتا ہوں جس طرح ابھی بات ہوئی ہے ملہا مائنس حسن طارق جس طرح نعیم صاحب نے ابھی ایک فلم کا نام لیا ہے پرخ کا میرے حساب سے ان کی کنارہ بدنام خوشبوت رانا بگڑی نسلیں آس پاس یہ وہ فلمیں ہیں جو حسن طارق نے نہیں بنائی لیکن ان میں بڑا اچھے کردار اور سہیلی خاص طور پر حالانکہ شمنم صاحبہ اس میں ہیروین تھی لیکن سہیلی میں بڑا جاندار کردار تھا ان کا اور یہ مللوبہ ہے تو میں نشو صاحبہ آپ کو لگتا ہے کہ جتنا پوٹنشل ان کا تھا جو بعد میں بھی ڈسکور ہوا گروم نو ڈاؤٹ حسن طارق صاحب نے کیا وہ پوٹنشل اس طرح سے استعمال شاید نہیں ہو سکا اس چیز سے آپ اگری کرتی ہیں یہ آبس میں ڈریکٹر اور آرٹس کی ڈریکٹر بن جاتی ہے ایک اتارے بھی ڈریکٹر بن جاتی ہے ڈریکٹر بن جاتی ہے وہ بڑی سپورٹیف ہوتی ہے دولوں کے لیے ان کو بھی پیسی ہران نہیں مل سکی اور ان کو بھی اتنے اچھے ڈریکٹر نہیں مل سکی کیونکہ میہا بیدی جو اندر سہرک جی وہ جسٹا ہے جو فرملی اور فرملی میں جو مل کے مزرس کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر سکسسفل ہوتا ہے یہ بات ٹھیک ہے اور جس طرح آپ نے بتایا نا کہ ہیروین نہیں مل سکی یا ان کو بھی اس طرح کا ڈریکٹر میرے خیال میں رانی صاحبہ کو ڈریکٹر مل گئے تھے ان کو ہیروین پتہ نہیں ملی یا نہیں ملی لیکن لیکن ایک فلم تھی سنگدل جو کہ حسن تارک صاحب نے منائی تھی اور وہ ان کے ڈیورس کے بعد ہوئی علیہ دہ وہ بابرا شریف صاحبہ کے ساتھ اور حسن تارک صاحب کی اگر نئیم بات صاحب میں غلطی پہ نہیں ہو تو مجھے درست کیجئے گا کہ ان کی only damage jubilee فلم ہے ان کی حسن تارک صاحب کی ایسے ہی ہے نا نہیں نہیں وہ جو ہے یہ جو مووی ہے تحصیب یہ تحصیب تحصیب بھی ہے اور وہ انجمن جو ہے that is a platinum jubilee نہیں نہیں لیکن سنگدل damage jubilee چلے خیر یہ ایک الگ بیاس ہے اچھا نشو صاحبہ آپ کو ویسے ذاتی طور پر کونسی فلم پسند ہے ان کی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نشو صاحبہ سے نشو صاحبہ آپ سے میں پوچھتا ہوں ابھی اچھا اچھا جی نشو میں نہیں میں خواہد ہوں تا اپنی فلموں میں ڈیزی تھی لیکن ان کی فلم کونسی تھی جس میں اظہار بھی مشکل ہے ہاں ہاں یہ انجمن ہے انجمن یہ نا انجمن ہو جانا تھا امرو جانا تھا یس امرو جانا تھا میں نے سینما میں جا کر دیکھی پھر جب میں نے انڈین مویے دیکھی تو وہ جو اموشنز سپرکن تارید صاحب نے اور جو کلائمٹ سانگ بنایا ہے میرا خیال ہے انڈین امرو جانا تھا بہت تھنڈی جاندی رہی اچھا نا یہ با ٹھیک ہے انڈین امرو جانا تھا اگر آپ گانے مائنس کر دیں یہ دو دو فلمیں آپ مکس کر گئی ہیں اظہار بھی مشکل ہے وہ انڈین فلم کا گانا ہے جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں وہ اس کا ہے ایسا ہی ہے نا نعیم صاحب بلکل بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اگر آپ کو شائد کر لیتی ہیں اور اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہیں یہ کوٹی فیر فلم ہے جی 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 بلکل بلکل اچھا اگر آپ جانا تھا اگر آپ جانا تھا اگر آپ جانا تھا اور بہت اچھا انہوں نے کام کیا انڈین میں بھی بہت اچھا کام کیا ایسی پرفارمنس میرا خیال ہے پاکستان میں بہت کام آرٹسنوں نے اتنا اچھا پرفارمنس کیا تو یہ میچنے لگا سٹارنگ یہ اچھے کامیسلی اور یہ ایک پیٹنشن ایسی جس میں دونوں کا کافرٹ لیول جیسا ہو تو میرا شاہد آدھر میں باتی ہے اچھا نعیم صاحب آخر بدلہ بات تھوڑے ایک دو کسٹن ہیں نعیم صاحب آپ بتائیے گا کہ ایوارڈ کے حوالے سے میں نشو صاحبہ پر بات میں آتا ہوں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے یہ بھی کئی نہ کئی اس چیز کا نشانہ بنی ہوں گی زیادتی جو ایوارڈ میں ہوتی ہے رانی صاحبہ کو رانی صاحبہ کو انجمن میں بھی ایوارڈ نہیں دیا گیا بعد میں شاید دیا ہے پتہ نہیں ان کی ذاتی کوئی آپس میں نگار ایوارڈ کی اگر میں بات کروں کیونکہ ریگولر وہی ہوتا تھا اور بڑے ایوارڈ تھا تو ایوارڈ میں ان سے کتنی زیادتی ہوئی بلکل ہوئی بلکل زیادتی ہوئی پہلے میں ایک بات اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں ایوارڈ کی آپ نے نشو صاحبہ سے بات کی تو میں سمجھتا ہوں ایک film تھی نشو صاحبہ کی زبایدہ اس بار صورت اس کے ان کو فیل پیر میرے مجھ سے نکلنے لگا تھا نگار ایوارڈ نگار نگار وہ ان کو ڈیزرب کرتی تھی ان کو انتا ہی ملا کیونکہ اس میں پولیٹکس ہوتی ہے گروپس ہیں جو بھی ہے لیکن رانی صاحبہ کو اس پہ انجومن پہ نہ دینا بہت بڑی زیادتی ہے پھر میرا خیال ہے بارو پھول برساوں پہ بھی نہیں دیا اور بے شمار اس میں تو وہ بہت ڈیزرب ہیں بارو پھول برسا بڑی یونیک فلم تھی اور اتنا زبردست انسینٹ ان کا رول ہے جہاں پہ وہ ایک ایک سین ہے اگر آپ کو وہ ملے تو وہ لگائیں جہاں پہ وہ وینورا صاحب ان کو ہار دیتے ہیں ہاں ہاں وہ باہر باہر میں بلکل سلمہ کہہ کے آواز دیتے ہیں تو میں ہستا ہوں کہ سلمہ تو ان کی اپنی وائف کا نام بھی تھا تو بلکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت سی موویز ہیں جو ڈیزرب کو کرتی تھی اور اگناتور کیا گیا اور یہی صاحب جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وینورا صاحب کے ساتھ بہت سلمہ میں ہوئے ہے کہ ان کو کہہ دیا نہیں جی وہ فلم تو کوپی تھی چہربہ تھی اس لیے ہم نے ان کا آوارڈ نہیں دیا تو یہ میرے خیال ہے یہ آوارڈ جو ہے یہ آوارڈ جو تھا زیادہ تر شبنم اور زبا محمد علی کی طرف چاہتا تھا اور بہت کم لوگوں کو ملائے آوارڈ چاہے وہ دیسر وی تو دے یا نہیں میری ناہار سپر ایٹی مجھے آوارڈ نہیں دیا گیا جی جی بلکل بلکل میں بھول گیا بلکل بہت زبردست لیکن وہ بھی وہ تو ہندر پسنٹ کوپی تھی نا انڈین مووی یہ شاید لیکن انہوں نے بعد میں کوپی مووی کو دیا بھی ہے میں پہلے میرا ماننے یہی تھا کہ شاید یہ کوپی فلموں کو نہیں دیتے انہوں نے کوپی فلموں کو دیا ہے آوارڈ بعد میں جی جی بلکل بلکل لیکن یہ جو دستور ہے نا یہ میرے کھانا it's all over یہ انڈیا میں بھی ہے اور وہاں تبھی وہ جو آمیر کھانے کہتا ہے میں جاتا ہی نہیں آوارڈ پہ حالانکہ نومیلیت بھی ہو جائے تو میں نہیں جاتا he thinks it's all about money نشت نشت مجھے ہی رانی کی کوئی فلم آئی رانی نے جو کردار کیا یا رانی کی جو فلم ہٹ ہوئی کبھی دل کیا ہوتا نا بندے کا ہر کسی کا ہوتا ہے ہو سکتا رانی صاحبہ بھی سبیا خانم یا شمی مرہ کی فلموں کو دیکھ کے کہتے ہوں گی کاش یہ والا کردار میں کرتی تو کبھی اس طرح دل کیا کہ کسی فلم کو دیکھ کے دل کیا ہوگئے میں یہ کردار کرتی کہ یہ آیا کبھی خواہش نہیں میرے سے بہت بہت بیتر آٹس سی وہ جو کردیں گا وہ کمال تھا میں کردی تھا وہ تو ہر آٹس جو اپنی پرپارمیس کرتا ہے وہ چیزیں کو سوٹ کرتی ہیں لیکن میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں میں ان کی خود بھی دن سے مجھے کرتی ہو حصت کرتی ہو وہ برچے اسی کہ ان کو عورد نہیں جا ہی نہیں ملے ان کی فلمیں ہی تھو یوں جو پرپارمیس کی وہ دل پاسر کرتی تھی اللہ تعالیٰ ان کے درد بلند کرے انہیں غریقی رحمت کرے ان کی محمد کرے اور وہ اسی طرح لوگوں کے اور ان کے فیلز کے دلوں میں ان کے پرستاروں کے دلوں میں رہی گی اور کام ہونے کبھی بلانی پائیں گے اور فیلم دسی کے ماتے کا چھومت دیو میرے دل میں تو ہیں رانی صاحبہ نیشو صاحبہ میرے دل میں تو ابھی نہیں ہیں آئی تیس سال ہو گئے میری بات کو میں نے کیا کہا ہے سبی کے دلوں میں تو ان کے خارج ہے سبی کے دلوں میں وہ دلی ہے ہمارے دلوں میں بھی دیتی ہے بہت اچھی بہت بڑی سٹار تھی اور بڑی بہت بہت بلائی دلگرمیٹ کی تھی جی جی بالکل یہ آپ کی گریٹی آس ہے کہ آپ اپنے ایک او سٹار کے بارے میں اچھی بات کریں بہت سے لوگ بڑا اس میں کنجوٹی کرتے ہیں آپ خود ایک ماشاءاللہ بہت اچھی سیلیبریٹڈ ایکٹرس ہیں لیکن آپ اگر مانتے ہیں کہتی ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بالکل چلیں جی نائم بھائی آپ کو بہت شکریہ اور نشو صاحبہ آپ نے ٹائم نکالا آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں آپ نے موقع دیا باتیں تو بہت چیز یہ تو ٹائم کا بلکل اشو ہو جاتا ہے بلکل لیکن آپ سے یہی ہوگی کہ آپ ان کی دائرہ یہ ان کی برشی کا پروگرام ہے تو اگر کوئی ایک تو کلپ ان کے اچھے سے ڈھونڈ کے آپ ضرور چلائیں بلکل لیکن جب ان کی ان کی برشے منائی جائے تو تب ہم چاہیں گے اچھا اس میں اچھی اچھی باتیں بھی ان کے بارے میں کی جائیں آپ نے مجھ سے کہے تو پوچھیں گے کہ میں نے خیالتا آپ پوچھیں گے کہ آپ کبھی ان سے ملے نہیں مجھے میں نہیں ملا خواہش تھی میں نے بیسے ان کا گھر میں نے دیکھا ہے پہلے جہاں وہ رہتی تھی ہنڈر ڈے نیو مسلم ٹاؤن میں اور ان کے قبر پہ بھی بلکل میں کئی دفعہ گیا ہوں میں نے فاتح پڑھی ان کے لئے دعا کی لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ اب دنیا میں نہیں ہیں یہ سائنس کا کمال ہے کہ تیس سال کے بعد بھی ان کی فلمیں دیکھتے ہیں تو ایسا لیکن ہے کہ آج بھی وہ ہیں ٹھیک ہے صحیح صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ اور انیشو صاحبہ آپ کا بھی شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ ناظرین رزانی صاحبہ کے حوالے سے اپنے پروگرام سنا امیدہ آپ کو اچھا لگا ہوگا ابھی تک کے لئے تنی اجازت دیجئے اللہ حافظ